شہر میں چھت گرنے کا ایک اور علمناک واقعہ ٹرکسالی میں ہمسائیوں کی بوسیدہ دیوار شہری کے گھر پر آنگری ایک ہی خاندان کے جے افراد جانبہک چار زخم مننے والوں میں میاں بیوی بچے اور گھر آئی مہمان لڑکی شامل ریسکیو ڈبل برن ڈبل ٹو نے تین گھنٹے کے آپریشن کے بعد ملبے تلے دبے افراد کو باہر نکالا چار زخمی افراد کو میں اسپتال منتقل کر دیا گیا علاقے میں زوگ کی پزاہ ہر آنکھ نہ ہو آنا ٹی بی سٹی کو اندراج مقدمہ کے لیے تاہل درخواست موصول نہ ہوئی وزیرالہ پنجاب کا حادثے کا نوٹس کمشنر سے رپورٹ طلب کری صبح چار بجے چھت گرنے سے پورا خاندان اجڑ گیا جہاں بہت ہونے والوں میں ساٹھ سالہ جاوید اور پنتالیس سالہ اہلیہ روبینہ شامل جاوید کے تین بیٹے دو سالہ شجاعت چار سالہ زیغم اور چھ سالہ حسن جی جان بحق ہو گئے گجراوالہ سے مہمان آئی سولہ سالہ آمنا بھی جان کی بازی ہار گئی سترہ سالہ مہوش سترہ سالہ اکیقہ سولہ سالہ ہینہ اور بارہ سالہ کنزہ سخوی اہل علاقہ نے حادثے کو انتظامیہ کی غفرت کا نتیجہ کرا دیا ٹیکسالی کی مکینوں کا حکومت سے بہت سیدھا وقان گراہ کر نئے تعمیر کروانے کا مطالبہ کون رہے گا کون جا رہا ہے آئی جی پنجاب اور سی سی پیو کا تنازہ شدت اختیار کر گیا وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد بھی افسران کے اختلافات حل نہ ہوئے شریف دستگید دوسرے روز بھی دفتر نہ پہنچے سینٹرل پولیس آفیس میں گھومگھوں کی کیفیت آئی جی کا ستاف بھی تاہال نہ پہنچا سینئر افسران کی لڑائی سے پولیس کے دیگر افسران بھی استراب کا شکار چیف سیکیٹری پنجاب کی ہائی کورٹ میں غیر مشروط معافی قبول آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی چیف سیکیٹری کی عدالت کو جقین دہانی چیف جسٹس کاسم خان نے شوکوز موٹس واپس لے دیا ویروکرسی کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے عدالتی حکم کی کھل لم کھلہ خلاف برسی ہے اگلیہ کے قیرات سے متعلق نوٹیفیکیشن بدنیتی پر مقنی ہے چیف جسٹس کاسم خان کے ریمارکس ایڈیشنل چیف سیکیٹری مومن آقا سیکیٹری جوڈیشل اور سپیشل سیکیٹری کو توہینی عدالت کے نوٹیس تا جواب جمع کروانے کا حکم کیس کی سامات آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتبی کرتی گئی یہ کیا بیڈ گورننس ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے حکومت رٹ کائم نہیں کر سکتی تو عدالت عبزورویشن جاری کرے گی پیسکو چیف اور چیف انجینئر کا سیاسی بنیادوں پر تبادلہ کروانے کے خلاف درخواست پر سامات چیف جسٹس ہائی کورڈ ایم این اے راجہ ریاس پر برہم چیف جسٹس قاسم خان نے وپاک کی حکومت سے کل وضاحت قلب کر دی شہر میں صفائی کا نظام ایک بار پھر سے تھپ ہو گیا عدل محمد اور ریلوے روڈ سے ملہکہ علاقوں میں گندگی کے دھیڑ لگ گئے گلی محلوں میں پڑے ہوئے کورے سے تافن پھیننے لگا پانچ پانچ دن کوئی بھی کورا اٹھانے کے لیے نہیں آتا مکھیاں اور مچھر پیدا ہونے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں علاقہ مکینوں کی دوہائی انتظامیاں سے صفائی کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ لیکچر آرز کی پوست پر اپلائی کی آخری تاریخ اور ویب سائٹ بند پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرنے کا خات چک نہ چو بینک چالان بھرنے کے باوجود امیدوار درخواست نہ دے سکے پی پی ایس ڈی کی ویب سائٹ کا لنگ مستلسل ڈاؤن پبلک سروس کمیشن انتظامیاں ویب سائٹ بحال نہ کر سکی ہزاروں امیدواروں کی امیدوں پر پانی پھر گیا آسان شرائط پر ایک کروڑ روپے تک کرس میرے گا وزیر اعلیٰ نے پنجاب روزکار سکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی تیس ارب روپے سے زائد رقم کرسکیم کے لیے موقتس ہوگی مرد و خواتین اور خواجہ سرابی کرسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے خواتین کے لیے کرس پر مارد اب کی شرح کم ہوگی اسمان گزدار کہتے ہیں کہ نوجوان نہ صرف ہونر سیکھیں گے بلکہ انہیں روزکار بھی ملے گا روزکار سکیم کے لیے آن لائن پورٹل تیار کیا گیا پنجاب روزکار سکیم کو رواما لانچ کیا جائے گا حکومت خود نہیں چاہتی نوازشریف واپس آئے خاجہ ساد رفیق کا دعویٰ نیگی راہنما کہتے ہیں نوازشریف واپس آگئے تو حکومت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی نوازشریف کے نام پر اپنا چورن بیش رہی ہے مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کا جینا مشکل کر دیا حکومت اساملیوں کا ڈھانچہ تبدیل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی آل پارٹیز کانفرنس کے مفید نتائج سامنے آئے گی خاجہ برادران کے خلاف میراغون ریفرنس کی سمات عدالت نے خاجہ ساد اور سلمان رفیق کو حاسی لگا کر جانے کی اجازت دے دی کسی بھی آل پارٹیز کانفرنس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے عوام حکومت مخالف کسی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستان کو آگے بڑھنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا کرپشن کا خاتمہ بلا تفریق شفاف احتساب ملک و قوم کے لیے لازم ہے گورنر پنجاب کی پارٹی وفعود اور صوبائی وزراء سے ملاقات میں گستگو عامدن سے زائد اساساجاد کا کیس فواد حسن فواد کے اہل خانہ کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا فواد حسن فواد کی اہلیہ اور بھابی کو عدالت حاضری سے مستثنہ رباب حسن ڈاکٹر انجم کو اپنی جگہ نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دے دی ماتہ ددیا میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ہائی کورٹ نے مجموعی طور پر 344 ججز کے تک کرو اور تباتلے کر دیئے سینئر سیول جج آسیف حیات کا لئیہ سے لاہور تباتلہ ہو گیا سیول جج زیاؤ رحمان خشاب سے لاہور تائینات کر دیئے گئے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو 12 ستمبر تک چارج سنبھالنے کی حدایت کر دی جنگ ستمبر میں دھوارکہ کے محاص پر دشمن کو عبرتناک شکست ریڈا سسٹم اور ہوائی اڈہ دبا کر کے کراچی محفوظ بنانے والوں کو سلام یوم بحریہ آز ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے ان کے آخری قطرے تک مادر وطن کا دفاع کریں گے سمندری سرحد کے محافظوں کا عز اور ادھاکارہ میوی شیعات کا پاک فوج کے شہدہ کو خراجی عقید اتش کہتی ہیں تمام جوانوں کو سیلیو پیش کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے ملک کو بچانے کے لیے بہت سی کردان جاتی ہیں